دوستو یہ ایک انجیکشن ہے جس کو میتھی کبال بولا جاتا ہے تو یہ انسانی میڈیکر سٹور سے ملتا ہے تو یہ دو انجیکشن اس کو لگانے ہے تاکہ اس کی پتھوں کی مضبوطی کیلئے فروغ بھائی نے بیٹامن اے ڈی تری ہے جو صبح لگا دیا تھا میری کال پہ بات ہوئی تھی وہ پان سی سی اس کو لگا دیا تھا ٹھیک ہے اب ہم اس کو میتھی کبال لگانے لگے کس لیے لگانے لگے ہیں یہ انسانی میڈیکر سٹور سے دوستو یہ ملتا ہے یہ تین سی سی انجیکشن ہوتا ہے یہ دو مکس کر کے اس کو لگانے ہیں سلام علیکم جی دوستو کیا آل چلیں سب خیر و افیت کے ساتھ ہیں میں ہوں آغاز صدام و باسورا میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گجرانوالا بکرہ منڈی تو دوستو آپ نے بہت زیادہ میرے چینل کو سپورٹ کیا لائک کیا شیئر کیا تو وطعزو منتشا وطعزلو منتشا عزتیں اور نعمتیں دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے دوستو جس طرح کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو دکھائیں گے کہ کس موسم میں کون سی بیماری آتی کون سی ویکسینیشن آپ نے کرنی ہے تو یہ ہمارے پیچھے ایک بڑے پیار والے بھائی ہیں ان کے پاس امرسری بیتل بچہ ہے تو بڑے لاد سے انہوں نے رکھا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہے کیونکہ آج کل کا جو دوستو موسم ہے یہ ڈائری ہے اور بخار ہر بندہ پریشان ہے ہمارے جانور کو بخار ہے کیونکہ موسم کچھا پک ہے جس وجہ سے یہ مسئلہ میں سائل آ رہے ہیں تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اس بکرے کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ اسامہ بھائی کا بکرہ ہے پھر ایک جانور کی ٹانک خراب تھی اس کی ویکسینیشن تو اب یہ بکرے کو پتھوں کا خچاؤ ہو چکا ہے تو ڈاکٹرز رات کر رہے ہیں کہ اس کو فارج کا ٹیک ہو چکا ہے تو آج کی انفرمیٹی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ فروق بھائی کے ساتھ اس بکرے کے ساتھ آپ دوستو کے ساتھ شروع کرتے ہیں آپ دوستو نے کمنٹس ماشاءاللہ کا لازمی کرنا ہے کہ یہ اللہ پاک کی ذات تمام امتہ مسلمہ کا شوق قائم دائم رکھے تو ہمارا ویڈیو کیپچر کرنے کا دوستو مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذریعے فروق بھائی کے ذریعے اور اس بکرے کے ذریعے مرسری بیتل بکرے کے ذریعے تمام امتہ مسلمہ کی رہنمائیوں نے چلے دوستو لیس گو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ فروق بھائی ہے تو یہ ان کے بکرہ ہے فروق بھائی ہمارے دوستوں کو بتائیں کہ اس بکرے کا نام آپ نے کیا رکھا ہے کتنی دیر سے رکھا ہے پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ اس کو ایشو کیا ہے بتائیں کہ اس کا نام کیا آپ نے رکھا ہے جی بھائی اس کا نام میں نے شروع رکھا ہوا ہے یہ دو ماہ کا تھا جب میں نے لے کیا آیا تھا چھیک ہو گیا اب اس کی ایج کتنی ہے اس کی اب تقریباً تیرہ ماہ ہے تقریباً دوستو سوا سال دوندہ ہو چکے دوندہ ہو چکے ابھی ہوئے ہوئے ابھی ہوئے اچھا فروق بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے بکرے کو اس وقت ایشو کیا ہے یہ بھائی بلکل ٹھیک تھا یہ دس مرمو والے دین نے اس کو بخار ہوئا ہے وہ ڈاکٹر بھو رہے ہیں فالج ہو گیا ہے آج شو بھی ڈاکٹر کو بلایا ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو فالج ہو گیا ہے اب آپ کو بلایا ہے بھائی کو کہ آپ میں اس کی ٹیٹمنٹ بتائیں کیسے کرنی ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ فالج ہو گیا ہے جی وہ ہو گئی ہے فروق بھائی مجھے آپ یہ ایک بات بتائیں اللہ پاک صاحب کو اپنے زمان میں رکھے لمبی عمر دے جب انسان کو فالج ہوتا ہے کسی بھی سائٹ پہ بازو کا ٹانگ کا چل سکتا ہے نہیں چل پھر یہ چل کیوں رہا ہے اس کو لیٹا رہنا چاہیے تو چلنا نہیں چاہیے صرف اور صرف اس کو دوستو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فیور ہو گئے فیور ہونے کی وجہ سے اس بیچارہ جو بک رہنا یہ بہت ہی زیادہ سکت جان ہے اور کمزور بھی بہت ہے اس میں بلیڈ ڈی ایس ہے اس کو فیور کتنا تھا فروغ بھائی ایک سو چار میکسیمن ٹمپریچر یہ بتا رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں بڑے دوست مجھے ایس ایم ایس کرتے ہیں کمینٹ بھی کرتے ہیں کہ آگا بھائی نارمل یہ بکرہ بکری کا چھترے کا اور مہنڈے کا کتنا ٹمپریچر ایک سو ایک ایک سو دو نارمل ہوتا ہے ایک سو تین ایک سو چار فیور اور ایک سو چھے ہائی فیور ہے اس کی بھی میڈیسن کی بھی میں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے میرے چینل پر وہ آبیزرڈ کر سکتے ہیں ڈسکریپشن میں میں لنک بھی دے دوں گا تاکہ آپ دیکھ لیجئے گا اس جانور کا دوستو ایشو یہ ہے کہ اب بھی بھی اس وقت اس بیچارے کو بخار ہے فروغ بھائی بخار ہے کہ نہیں بخار اس کو بہت زیادہ ہے تو آپ دوستو سے ایک تھوڑی سی التجا ہے کہ خود ڈاکٹر نہ بنا کریں الحمدللہ ہمیں چودہ پندرہ سال ہو گئی ہیں تو یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے جو ہمیں مزید آگے لے کے آ رہے ہیں جس طرح کے پہلے کیوں فروغ بھائی عزت دینے والا کون ہوتا ہے اللہ کی ذات اللہ کی ذات دینے والی ہوتی ہے اور جب ہم کسی کے ساتھ بلوست ہو کے چلتے ہیں تو راستے کون کھولتا ہے اللہ پر اللہ کی ذات ہے تو دوستو آپ لوگوں سے ہمارا ایک سنسلہ جوڑا کمنٹ کرتے ہیں ان کی بھی رہنمائی ہوتی ہے اور جو بڑے کمنٹ کرتے ہیں مجھے ان پر زیادہ خوشی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں ہمیشہ بڑے بندوں کی دوستو باتیں چھوٹے بندے کو کوئی بڑی نہیں پوچھتا عزتیں میری اللہ نے دینی ہوتی ہے لوگ کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو یہ بتاتے ہیں کہ اس کا جو بخار ہے اس کے پتھوں پر پڑ چکا ہے جس کی وجہ سے یہ پیچھے سے دکھائیں یہ اس کی ویکنس دکھائیں یہ تانجت بلکل جوڑ چکا ہے فروغبہ یہ پہلے کیسا تھا یہ بتائیے گا یہ جناب بلکل پہلے اچھا بڑا تھا اتنا کڑ گا کڑ گا یہ دو دن میں دو دن میں دو سے یہ آلے گا ابھی بھی یہ دیکھیں آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کو ابھی بھی بیچارے کو بہت زیادہ سیور ہے انشاءاللہ تعالی کچھ انجیکشن ہے جو فروغبہی کو ریکمنٹ کرتے ہیں ملٹی ویٹامن ہے انٹی بیٹیک ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کو لگاتے ہیں اور اس کی انشاءاللہ تعالی لمحہ بلمحہ آپ دوستوں کو اپڈیٹ دیں گے کہ فروغبہی کا جانور اب کیسا رہا ہے کیونکہ یہ دوستوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جانور کا فیور ہے وہ کس وجہ سے فیور ہو رہا ہے کہ جانور گمے میں بیٹھا رہتا ہے جی جی اچھانک ایک دام بارش اس کے اوپر پڑتی ہے گرم سرد ہو کہ جانور بیمار ہو جاتے ہیں آج کل جب موسم ہے انسان کو فروغبہی حیزہ ہو رہا ہے دل کو ہو رہا ہے موسم اتنا گھند ہے تو آپ دوست بھی اپنا سپیشلی خیار رکھا کریں اور ایک دن چھوڑ کے دو دن بعد رازق شہسہ استعمال کیا کریں اپنی خوراک میں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ نہ بنیں اور نمکول کا بھی زیادہ استعمال کیا کریں انشاءاللہ اس کے انجیکشن بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ بھی دکھاتے ہیں اس کو لگاتے ہیں آج دوست نے ماشاءاللہ کا کمنٹ لازمی کرنا ہے اور دعا کرنے کہ فروغ بھائی کا آگاہ صدام اور آگاہ صدام کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں سب کا لپک شوق قائم دائم رکھیں تو یہ صرف آپ دوستوں کی رہنمائی کے لیے دوستو یہ کر رہے ہیں ادروائز ہمیں کسی سے کوئی بھی لالش نہیں اور نہ انشاءاللہ دلہ ہوگی باتیں کرنے والے تو کر جاتے ہیں لیکن دلوں کے راز اللہ بہتر جانتی ہے اب اس کی ٹریٹمنٹ دردر آپ کو دکھاتے ہیں یہ لیکن دوستو یہ ایک انجیکشن ہے جس کو میتھی کبال بولا جاتا ہے تو یہ انسانی میڈیکر سٹور سے ملتا ہے تو یہ دو انجیکشن اس کو لگانے کو میتھی کبال لگانے لگے کس لیے لگانے لگے ہیں یہ انسانی میڈیکر سٹور سے دوستو یہ ملتا ہے یہ تین سی سی انجیکشن ہوتا ہے یہ دو میکس کر کے اس کو لگانے ہے انٹی مسکلر لگانے ہے ٹھیک ہے کہ گوشت میں آپ نے لگانے ہے یہ میں انشاءاللہ دلہ یہ بھی دکھا دیتا ہوں اور کل انشاءاللہ دلہ بھی کریں گے دکھائیں گے بھی کہ اللہ پاک نے اس کو شفاعت دیا اور یہ بہتر ہو جائے کہ یہ پٹوں کی کچاؤں کی بجے سی سارا مسئلہ بنا ہوگا تو یہ دکھاتے ہیں کہ آپ کو یہ اب انجیکشن توڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹوڑ گیا یہ پہلے ہم نے تین سی سی دوستو یہ بڑھا ہوگا ہے میں ٹھیک ہو باہل ہے یہ لینے دوستو یہ انجیکشن اب میں ٹھیک ہو بال تو اب یہ بکرے تو انشاءاللہ لگاتے ہیں پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا کہ کس طریقے سے لگانا ہے یہ دیکھیں یہ میں ٹھیک ہو بال یہ طاقت کا ہے اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں انسانی میڈیکل سٹور سے ملتا ہے تو انشاءاللہ بٹا من ایڈی بھی تھری بھی دکھا دیتے ہیں کہ وہ پہلے اس کو پانسی سے لگا دیا انشاءاللہ اللہ کے گھر بڑی امید ہے کہ صرف اس کو ٹیٹرس دوستو انگلیش میں بولا جاتا ہے اور اردو میں بولا جاتا ہے پٹھو کا کھرچاؤ جو اس کو ہو چکا ہے جو بیماری ہے انشاءاللہ یہ لگاتے ہیں اللہ کی زیادہ کے بہتر کرنے والے یہ دیکھیں یہ دوستو اس کا گوشت ہے یہ خل ہے اور یہ گوشت ہے ایسے سیدھا نہیں لگانا جس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا آپ نے صرف اور صرف ہی یہ انجیکشن ایسے لگانا یہ دیکھیں یہ یہ گوشت میں چلا گیا ہے بار بار میں آپ کو بتا رہا دیکھیں اس کو ایسے کھینچنا ہے بلیڈ نہیں آیا اس کو ایسے لگا دینا ہے یہ لگ جی یہ سارا لگ گیا اب اس کو ہلکا سا مسل دینا ہے اس کو اچھی طریقے انشاءاللہ یہ مسل دینا ہے اور فروغ بھائی آپ نے آگے اس کی ٹیٹمنٹ کرنی ہے آدھا کلو دودھ لے نا آدھا کلو دودھ لے کے آدھا چمچ حلدی ڈالنی ہے قدرت میں انٹی بائٹے کی جتنی حلدی میں رکھی ہے کسی بھی اور چیز میں نہیں ہے اور دو سے تین چمچ دیسی گھی اب اس کو دو گھنٹ اب نیم گرم کر کے پھلا دینا ہے انشاءاللہ جتنا بھی اس کا پتھو کا کھچاؤ ہو مسائلہ ختم ہو جائے گا اب آپ کو دکھا دیتے کہ پہلے جو فروغ بھائنٹی کا لگایا تھا ویٹامن اے ڈی تری وہ بھی آپ کو دکھا دیتے میں تھی کوبال بھی دوستو یہ دیکھ آپ کے سامنے لگا دی ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سلمان بھائی ویٹامن اے ڈی تری یہ لے دوستو یہ دوستو ملٹی ویٹامن جس کو ویٹامن اے ڈی تری بولتے یہ چیک کریں گا تو آپ کو نکال کے بھی یہ دکھا دیتے ہیں یہ 50ml کی کوائل 100ml کی بھی ملتی کافی کامپنی بنا رہی ہیں تو ملٹی ویٹامن ہے یہ دوستو یہ چیک کریں گا تو یہ ویٹنری میڈیکل سٹورٹ سے ملے جانوروں والے یہ پانسی سی فروک بھائی کب لگایا تھا یہ صبح لگایا صبح کتنے بجے صبح 10 بجے 10 بجے لگایا تھا اب دوستو تقریبا مگرے کا ٹائم ہونے والا ہے اب اس کو ہم نے میتھی کوبال دو اجیکشن لگا دی گرم جگہ پر فروک بھائی باندھ ہوا جگہ پھینے اور دو گھن تھا اس کو آدھ کلو دو آدھ چمچ حلدی اور دو چمچ دی دی اچھے طریقے سے مکس کر اس کو دے دیں انشاءاللہ اللہ اگر بڑی امید ہے کہ صبح تک اپنی روٹین پر آجائے گا کالی بھی انشاءاللہ یہ ہی ٹریٹمنٹ کریں گے اور سو بھی کریں گے دو سے تین دن کے اندر انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تو آپ دوستوں نے فروغ بہی کا ہمارے لئے دعا کر دیں گے انشاءاللہ اور بھی جو اپنی لائف میں جو جانور کی کریں گے جتنا بھی اللہ پاک نے نال دی اشعہ دی آپ دوستوں سے ضرور شیئر کریں گے تو باقی دوستوں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کیجئے گا چلیں آج کی ویڈیو فروغ بھائی انشاءاللہ خیار رکھے گا پریشان نہیں آپ نیو ٹھیک ہے نا اللہ پاک بہتر کریں گے مجھے پتہ کہ آپ نے چھوٹا سا بچہ لے بچوں سے زیادہ دوستوں جانور سے پیار ہو جاتے ملتے ہیں انشاءاللہ جی دوستوں نیکس ویڈیو کے ساتھ نائی ٹاپا کے ساتھ آگا صدا مباس کو اپنے قیمتی دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ